سلام علیکم ویورز حسن عصار افیشل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ویورز آج ہم والٹن کے علاقے میں آئے ہیں اور ایک عوامی سروے کر رہے ہیں کہ ووٹ کسے دیں گے آئے دیکھتے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہے وہ کسے پسند کرتے ہیں وہ ووٹ کسے دیں گے ہم سر عمران خان کو ووٹ دیں گے ای لیویو عمران خان اچھا عمران خان کو کیوں عمران خان بیری گوڈ بندہ ہے بیس بندہ اماندار بندہ ہے اس لئے ہم اس کو ووٹ دیں گے اس کا نشان انہوں نے چھین لیا ہے جونسا مرضی نشان دیں اس کو اس کو گدہ دیں گاڑی دیں جو بھی دیں ووٹ اسی گئے نہیں اب تو بینگن ہے کوئی سرخ میرچ ہے لال میرچ ہے وہ کیسے پہچانیں گے نشان کوئی چیز اس کے نام لگا دیں ووٹ ہم نے اسی کو دینا ہے انہوں نے خانہ خراب کر دیا ہے عوام کا بھی ہمارا بھی ملک کا بھی ستیا ناس کر دیا بغیر تو نہیں لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان حکومت میں آئے گا انشاءاللہ آئے گا اور ضرور آئے گا ہم دعائیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا اور سو فیصد آئے گا کتنی دے تک روکیں گے جب تک مرضی روکیں گے آئے گا اور ضرور آئے گا کون میرے خیال میں تو جس سیچویشن میں ڈال دیا گیا ہے ہماری مجودہ گورنمنٹ میں یا دوسرے لفظوں میں آرمی کو میں کروں گا کہ وہ جن لوگوں کے اشاروں میں چل رہی ہے اس سے سابقا تو عمران خان کا آنا ایسے سے تیسرے میں پسا دیں گے تیسرے سے نہیں ہو تو چوتھے میں پسا دیں گے تو ایٹ اس نوٹ پسیبل کہ عمران یا پی ٹی آئی کو آنے دو کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا سروائیو نہیں ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ اپنا ووٹ زائی کریں گے جو زائی کریں گے نہیں لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے حکومت میں آنا ہے نہیں نہیں ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان سارے لوگوں میں کون اچھا ہے کس کو میں ووٹ ٹھیک ہے نا آپ نے ووٹ کہ یہ چار بندے کھڑے ہیں آپ کون اچھا ہے ٹی وی چل رہے ہیں دس چینل ہیں کون سا اچھا ہے تو سو ہی آپ چوائس کرتے ہیں نا اب ان میں اگر کوئی چوائس کرنے ہیں تو یعنی عمران خان اقتدار میں آئے نہ آئے آپ نے جی جی بالکل کیونکہ ان میں میں سمجھتا ہوں کوئی بندے کا پتر ہے تو وہ یہ اور تو میں کچھ نہیں کہا سکتا یعنی گندی زبان سمجھنے میں سے یہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے دیکھیں ہم لوگ بھی زندگی اتنی گزاری ہے لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس کو اگر کوئی نکال سکتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہی نکال سکتا ہے بی ٹی آئی کا ہوں ہی مر کر تو میں انہی کو دونا ہے نیچرلی اچھا بی ٹی آئی کو کیوں دیں گے مجھے باقیوں کے ساتھ تو امیدی کچھ نہیں ہے جو آلیڈی جو جس کو دوسریہ لفظہ میں کہتے ہیں نیکڈ ہو گئے میں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان جن کو جنہوں نے ملک کو اس اس تک گرا دیا ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں ہے جنہیں لوگ جو پڑے لکھے لوگ زیادہ تر ہیں باہر جا رہے ہیں جیسے میں خود بھی میرا دل نہیں کرتا رہنے کو لیکن ملک ساری زندگی گزار دی ہے تو بس اس وجہ سے کر رہے ہیں ورنہ بچے سب بھاگ رہے ہیں اچھا آپ کس کو ووٹ دیں گے جو اچھے اسی کو ووٹ دیں گے کون کسے دیں گے آپ شرمائی نہیں بتائیں شیر کو ووٹ دیں گے شیر کو کیوں بس ویسے ہی ہماری پارٹی ہے اچھا وہ آپ کی پارٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک و قوم کے لیے شیر ٹھیک ہے اچھا سر آپ کسے ووٹ دیں گے میرا بھی شیر کھایا ہے شیر کب ووٹ ہے شیر تو سب کچھ کھا گیا ہے شیر آٹا بھی کھا گیا ہے welder بھی کھا گیا شیر نے مہنگائی نہیں ہوتی ان کے دور میں شیر کے دور میں مہنگائی نہیں ہوتی چیزیں صحیح ملتی ہیں سڑکے بھی مناتے ہیں آپ کچھ کرتے ہیں آپ ووٹ کسے دیں گے آپ کو بہت جلدی ہے نون لی کو نون لی کو کیوں دیں گے ووٹ نون لی کو نواز شریف کو میں شروع سے پسند کرتا ہوں 1992 سے لے کے آج تک اچھے لگتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کھا جاتے ہیں پیسے اور ہیں فلیٹ بنا لیتے ہیں اور کہنے کی باتیں ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کون کھاتا ہے کون ضائع کرتے ہیں جلی کرتے ہیں وہ سب کو ہی بتا ہے سب کچھ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ ووٹ کسے دیں گے سر ووٹ تو ہمارا پی ٹی آئی کا ہی ہے اچھا پی ٹی آئی کا کیوں ہے آپ کا ووٹ کیونکہ وہ ایک عمران خان جو ہے نا وہ بندہ بوٹ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو خراب کیا اور وہ بندہ بالکل جنون بندہ اب اس کو اندر کر کے یہ جو ہے نا اپنا کر رہے ہیں سارا کچھ تو یہ ٹھیک نہیں ہے عدالتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر دینا پڑا تو آپ پی ٹی آئی کو بھول دیں گے دیں گے ووٹ اچھا اچھا سر آپ کسے ووٹ دیں گے کسی کو نہیں دیں گے کسی کو نہیں دیں گے آپ اپنا ووٹ ضائع کریں گے ایسا لگ گے کیوں ابھی کوئی بندہ ہی نہیں ہے سامنے نہیں کوئی جماعت تو ہو نا کہ جس کو کوئی جماعت نہیں ہے نہیں سر یہ بتائیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم یہی پی ٹی ہیں جو میزوار کھڑے ہوں گے انہوں کو ووٹ دیں گے لیکن پی ٹی آئی سے تو انہوں نے بلہ چھین لی ہے ان کا نشان جو تھا بس تو آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن ہم نے تو اپنا ووٹ ڈالنا ہے نہیں اب کسی کو بینگن کا مل رہا ہے کسی کو شہد کی مکھی کا مل رہا ہے کسی کو مرچ کا مل رہا ہے کسی کو کوئی اور مل رہا ہے کسی کو پینسل کا جو مردی ہے اب ہم نے وہ دیکھ کے ہمیں دینا پڑے گا عمران خان کے لئے اچھا آپ کا ووٹ عمران خان کے لئے عمران خان کے دور میں بھی تو مہنگائی تھی اتنی نہیں تھی عمران خان کے دور میں تو دھوڑی سی تھی جس پر اتنا رولا ڈالتے تھے اس ٹائم تو بہت زیادہ مہنگائی ہے آپ کے سامنے ہی ہے وہ جب اتر ہے اس کے بعد کتنی مہنگائی ہوگی ہے آپ کسے ووٹ دیں گے جناب جناب میں تو شیر کو ووٹ دوں گا شیر کو ووٹ دیں گے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ترقی ہوئی ہے وہ شیریں کی وجہ سے ہوئی ہے چاہے وہ موٹر بے ہو چاہے وہ سی پیک ہو چاہے وہ اورنٹ رین ہو میٹرو سڑکیں میں نے دیکھا کہ شیر کے دور میں گاؤں سے گاؤں تک سڑک پکی بنی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نہیں نہیں یہ بالکل ایک پروپرگنڈ ہے اچھا لگاتے ہیں کھاتے نہیں وہ شروع سے ہی امیر ہیں بھائی جب اتفاق فاؤنڈری شروع سے ہی امیر ہیں اتفاق فاؤنڈری کا ہی محلک ہے یہ نہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ دس مرلے کی اتفاق فاؤنڈری شروع ہی تھی دس مرلے سے شروع کوئی کاروبر کرتے ہیں اس میں ترقی ہوتی ہے نا کوئی لاؤس میں تو کوئی بندہ کام نہیں کرتا لاؤس ہوتی تو یہ بند ہو تھی دس مرلے سے پندرہ مرلے نہ ہوتی کی کی وہ اپنا اوپر گیا ہے وہ یہ تو کروڑ جب عمران ہاں بھی پیدا بھی نہیں ہوتا اس وقت وہ کروڑ پتی تھے اور عمران ہاں آکے لوڑ کے کھا گیا سب عمران ہاں نے کیا لوٹا ہے عمران ہاں نے چوبیس ہزار کروڑ ارو روپے یا ایجا میپ سے لے کے لوڑ کے کھا گیا ہے وہ کان لگایا نہیں عمران خان مجھے ایک بات بتائیں عمران خان کی نہ باہر جائدادیں ہیں نہ کوئی وہ پیسہ اس کا باہر ہے ہاں فراغ ہوگی ہے بزدار ہے اس طرح کے بڑے اس کے لونڈے لپاڑے ہیں جو لے کے باہر آگے ہیں باہر ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ فراغ ہوگی اور اس کے ذریعے بزدار وغیرہ کے ذریعے کرپشن کی ہے بلکل کی ہے انہوں نے اور یہ ہی ان کے فرنٹ مین ہیں عمران ہاں بزاہر سامنے نہیں آرہا یہ سارے اس کے فرنٹ مین ہیں اچھا اور یہ جو بشرا بی بی ہے بشرا بی بی زہر ہے وہ بھی پارٹنر ہے وہ بھی پارٹنر ہے بھائی جانے ہی ہے گڑیاں یہ تیرے یہ زیورات یہ کتوفے یہ کس نے اور وہ آئی ڈیو جو لیک آئی تھی جو یہ کہہ رہی ہے وہ کیا نام ہے اس کا ایک مراسید ہے کہ پتہ نہیں کون ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ گڑیاں بیچ نہیں ہے وہ آئی ڈیو لیک ہوئی ہے تو یہ بھی پوری پوری کرپ گوگی فرا کون ہے گوگی فرا اس کی چیلی ہے احسان گجر اس کا ہی چیلہ ہے بزدار اس کا ہی چیلہ ہے بشرا بی بی کا اور بشرا بی بی اور عمران ہاں دونوں ملکی لوڑ کے کھا رہے تھے بھائی ہم لوگ تو یک دم ڈائی سو سے پانسو پہ ساڑھے پانسو پہ گھی چلا گیا وہ کون کون کھا گیا یہ ہی کھا کے گئے ہیں ابھی جو مصوم بن رہے ہیں نا انہوں نہیں سارا کچھ کیا ہے تو یہ اصل تو لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم والوں نے مہنگائی کی ہے بھائی جانا پی ڈی ایم جب آپ کرزہ پیچھے سے آپ لے رہے ہیں معایدی کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے تو آپ اتنی کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں تو آگے والے پی ڈی ایم کیا کرے گی پی ڈی ایم نے تو وہ شرائط پوری کرنی آئی ایم ایف کی نہیں تو پروگرام پھر بند ہو جائے بھائی جانا اگر پی ڈی ایم نے کیا ہے نا تو بنیاد کس نے رکھی ہے بنیاد عمران ہاں نے رکھی ہے اس کی وہ جو اگر دیوار ٹیڈی پہلی شروع کر گیا نا تو بنیاد تو آگے جا کے جو بھی ہم کاری کر رہے گا وہ ویلڈنگ ٹیڈی ہوگی وہ سیدھی نہیں ہوگی پھر وہ ٹیڈی جائے گی جناب وہ تسیح ووٹ کر ریسی تریکہ اللہ دیا تریکی اللہ تایود رہے گی tant کے سلسلہ کیوں جام تیور ٹیڈی جماعت ہے جو ورہی جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کیوں نہیں دے ہوگی جماعت ہے جماعت نہیں جماعت ہے آشکر رسول ہے آشکر رسول نہیں اوہ نہیں ہے اچھا اوہ نہیں ہے اوہ نہیں ہے اچھا یہ تسکہ میں فیصلہ کیتا ہے کہ اوہ آشکر رسول ہے اوہ آشکر رسول نہیں کیونکہ ہی ہونا تھی جلسے میں چیس سنے ہیں اچھا جو وہ بیان کر دیا ہے طریق لبائک والے باب خادم حسین نے جو بیان کی تھا جماعت اسلامی علیہ نے بیان نہیں کی تھا خادم حسین رزوی ہونتے ہونا دا پتر ہے ساد رزوی پیو پتر ہے جن کو فارق نہیں فارق تا ہے نا پیو پیو پتر پتر فارق تا ہونتا ہے نا پیو پیو نہیں پتر نو ہونتے ہوگی ایک جماعت نا لگے ہیں نا تو اسے نا لی چلنا ہے نا اچھا ایدہ مطلب ہے تحریک لبائک بہنگے دو اپنا دو آکے ہونے روڈ پاس تانگ کر دے انگے اسی کنو بوڑ دے بھی ہے نہیں تسی تسی کر دے کیوں کر دے کیوں اگر بڑے مزدوری کریں دے ہوں دی محنت کریں دے ہوں دی ایسی کی کرنا اسی کو چولی ڈاکے کرنے مزد رکشہ چلائی دے ہوں دا گیا اچھا آن جی سانو کیڑا سمجھ باہ ملے آگیا گیس ہے پیٹرول ہے مگی آئی اینڈی کون دی ہے روٹی پوری کری ہے یا اسی یا اسی نون لیگ دے ہمانے ماندے پک ہے بڑے مٹ لے بڑے ہیں بڑے مٹ لڑھے ہیں اسی نون لیگ نو ووٹ leader leader ووٹ کسے دیں گے ووٹ سارا بھی تو ہمارا دین ہے ہمارا فیصلہ بار میں ہے اب جائیں گے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ باقی میں شیر گئی ہے انشاءاللہ ووٹ آپ کا شیر کیا ہے تو کیوں شیر نے کیا کیا ہے جو اسے ووٹ دیں گے وہ کام کرتے ہیں لاہور میں بہت زیادہ ہمارے کاروبار بھی چلتے ہیں ہماری اپنی شاہب ہے حمدان تک پوائنٹ وہاں میں ان کو آنکھ شاہب لاہور میں بہت کی ہے اس لئے ہم لوگ ان کو دے گے اچھا